اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنہتا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحییت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود مولانا ومولا سکلین جد الحسن والحسین اول قاسم محمد درود سب سے بڑی عبادت کا نام ہے آل محمد پہ درود اس انداز سے پڑھا کریں جیسے آل محمد آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آہمہ پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں حاضری کی عزت حاصل کر رہا ہوں مولا بانیان کی اس محنت کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سعادات نے اتنا خوبصورت احتمام کیا ہے آپ اہلِ علاقہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے شہید بھائی کے بعد مجالس پڑھنا شروع کی میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کے راستے پہ چلوں جیسی منزل انہوں نے پائی ہے کاش مجھے بھی نصیب ہو جائے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں اس سے بڑا مقام کوئی نہیں کہ اللہ آلِ محمد کے صدقے میں موت نصیب کرے وہ موت زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے جو سیدہ کی وقالت میں آتی ہے صرف ذاکر وکیل نہیں ہوتا آپ جو تشریف فرما ہیں آپ اگر سیدہ کا ذکر سن کر آلِ محمد کا ذکر سن کر داد دیں گے تو آپ بھی وقالت میں شامل ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رہے میرے شہید بھائی فرمایا کرتے تھے مجلس میں بولتا صرف وہی ہے جس کی آواز علی کو پسند ہوتی ہے آپ لا کوشش کر لیجئے اگر علی کو پسند نہیں ہے تو آپ نہیں بولیں گے اگر علی کو پسند ہے تو پھر پتھر بھی کلام کرنے لگتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ میری اس مجلس کا آپ نے خصوصی توجہ سے سننا ہے ابھی میرے بھائی سٹی سیکرٹی صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے ان کی بات سے ہی میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں اور مجلس میں یوں پڑھتا ہوں جیسے کوئی نمازِ عشقِ علی ادا کرتا ہے پوری توجہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں کتنے فرشتے ہوتے ہیں جی دو فرشتے ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ کبلہ دو فرشتے ہوتے ہیں آپ بولیں نہ بولیں دو فرشتے ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ ایک دائیں کندے پہ ایک بائیں کندے پہ دائیں کندے والے کا کام یہ ہے جب کوئی مجلس میں بیٹھا بیٹھا نعرہ لگاتا ہے دائیں کندے والا فورا نیکی لکھ دیتا ہے اور کبلہ کتنی نیکی ہے قرآن کی صورتیں ہیں ایک سو چودہ کتنی صورتیں ہیں جی ایک سو چودہ میں ساری رات قرآن پڑھتا رہوں اور صبح اٹھ کر میں کہوں جی میں نے ایک سو تیرہ صورتیں پڑھ لی کیا مجھے ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا بھئی میں نے سورہ بکرہ پڑھی وہ صورت پڑھی جو کسی کے بزرگوں کو چالیس سال تک یاد نہیں ہوئی مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رہے سلامت رہی سورہ یاسین پڑھی سورہ رحمان پڑھی ایک سو تیرہ صورتیں پڑھی پوری رات ایک چھوٹی سی صورت چھوڑ دی سورہ کوسر فرض کر لیں جس کی آیات صرف تین ہیں جس کے لفظ صرف دس ہیں چھوڑ دی مجھے پورے قرآن کا ثواب نہیں ملے گا اس لیے نہیں ملے گا کہ میں نے پورا قرآن پڑھائی نہیں میرا کملی والا فرماتا ہے میرا مدینے والا فرماتا ہے سبز گمبد والا فرماتا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی فرماتا ہے میرے بھائی علی کا ایک دفعہ دل سے نام لو پورے تین قرآن کے ختم کا سوا ملے گا اور ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں یہ تجربے کی بات ہے آپ کا کوئی دوست آجائے مہمان آجائے آپ کیا کرتے ہیں جی اگر مہمان ہے کوئی اتنا خاص قریبی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں گلی سے ہی اسے رقصت کر دیا جائے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے گلی سے ہی رقصت کر دیا جائے سلام کیا اور کہا بھائی بس مجھے کام ہے میں جا رہا ٹھیک ہے اگر کوئی خاص دوست ہے آپ اسے اپنی بیٹھک میں بٹھاتے ہیں چائے پوچھتے ہیں گھر میں لے آتے ہیں یہ خاص دوست ہے خدا کی قسم جو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ حسین کے خاص دوست ہیں یہ ناز نہ کیا کریں کہ ہم نے گلی میں کھڑے کھڑے مجلس سن لی یہ کوئی ناز کی بات نہیں حسین چاہتا ہی نہیں کہ آپ اس کے گھر میں آئیں زاکر کوئی بھی پڑھ رہا ہو آپ نے ذکر سننا ہے اور ذکر سننا ہے حسین کا دوست بن کر تو حسین کے گھر میں اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ عام جگہ نہیں اس سرزمین کو جو اس وقت مجلس گاہ بنی ہوئی ہے عام جگہ نہیں اس جگہ کا میں نام بتاؤں کیا ہے آپ گلی میں تھے تو ککر ہٹا میں تھے اب بھی گلی میں ہوں گے تو ککر ہٹا میں ہیں جب آپ اس کے اندر آگئے یوں سمجھیں آپ کربلا میں آگئے ہیں کربلا میں آگئے ہیں اور کربلا سے بڑی دھرتی کائنات میں کوئی نہیں کبلہ وہ کیسی دھرتی ہوگی جس کی مٹی شفا ہوتی ہے اُس سے بڑی خدا سب کو کربلا لے جائے دل سے کہو سب کو کربلا لے جائے اتنی بڑی دھرتی کہ جنت آرزو کرتی ہے کاش میں کربلا میں ہوتی دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے میں گزر رہا تھا جنت آواز دیتی شاہد ادھر آو شاہد ادھر آو دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے مولا سلامت رہے مولا سلامت رہے مولا سلامت رہے دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا والوں کا عظیم ذاکر سید آمیر عباس ربانی صاحب تشریف لا رہے ہیں سیزادے کا استقبال بلند ترین سلوات سے کیجئے مولا سلامت رکھی آئیے کے لئے دور تک پوری توجہ اب بہت سارا وقت سٹی سیکٹری صاحب لے گئے اب مختصر کرنا ہے سیزادے کو زیادہ ذہمت نہیں دینی صرف بتانا یہ ہے کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مقام کون سا ہے جہاں آپ تشریف فرمائیں آپ اس گلی میں اندر آئے تو کربلا میں آگئے اب یہاں سے باہر جائیں گے پھر اپنے علاقے میں یہ کون سی جگہ ہے شاہ صاحب میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا پوری توجہ حضرت سلمان فارسی کو اتنا رتبہ کیسے ملا اتنا رتبہ ایمان کے دسمیں درجے پر اس سے بڑا درجہ ہی کوئی نہیں نام تھا اس کا سلمان فارسی رسول نے حکم دیا آج کے بعد اسے فارسی نہیں کہنا یہ سلمان محمدی ہے یہ سلمان میرا سلمان اتنی عزت کیسے ملی حضرت سلمان آئیے پتہ نہ کر کے آئیں کہ سلمان کو اتنی عزت کیسے ملی اگر وقت ہو تو میرے ساتھ مدینے چلیے ان گلیوں میں چلیے جہاں رسول شانوں پہ حسنین کو بٹھا کے سیر کر آیا کرتے تھے ارادہ ہے جی سب کا مدینے جانے کا ہم سب یہاں سے مدینے پہنچے گلی میں آئے رسول کے دروازے پہ پہنچے جیسے ہی ہم نے رسول کے دروازے کو دیکھا ایک سفید داڑھی والا بزرگ وہاں پہ سجدے کر رہا تھا پوری توجہ ایک ایک حرف پہ توجہ سجدے کر رہا ہے ہم قریب پہنچے پوچھا سلام کیا یا علی مدد کہا جواب ملا آپ کون ہیں جانتے نہیں میں سلمان محمدی ہوں سرکار یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں اس جگہ پر آپ کیا کر رہے ہیں کیا اپنی پوری توجہ اپنی داڑھی سے دہلیز صاف کر رہے ہیں فرمایا آپ دور سے آئے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا میں داڑھی سے دہلیز نہیں بلکہ دہلیز سے اپنی داڑھی صاف کر رہا سلمان یہ جس دہلیز پہ تم پڑے ہوئے ہو کیا یہ صدرت المنتحہ ہے کہا نہیں یہ دہلیز صدرت المنتحہ نہیں ہے صدرت المنتحہ تو وہ ہے جہاں فرشتے رک جاتے ہیں یہ تو وہ دروازہ ہے میں نے نبیوں کے سلطان کو یہاں رکھتے دیکھا ہے سلمان نبیوں کا سلطان اس دروازے پہ رکھتا ہے کرتا کیا ہے یہاں رکھ کے کرتا کیا ہے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہاں وہ آ کر بیٹے مانگتا ہے پوری توجہ اس دروازے پہ آ کر بیٹے مانگتا ہے میں نے کہا وہ نبی بیٹے مانگتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بھرتے جھولی جو جھولیاں بھرنے والا ہے وہ یہاں بیٹے مانگتا ہے کیسے بیٹے مانگتا ہے کہا تم نے سنا نہیں تھا اس نے کہہ دیا تھا اب نہ آنا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم مجلس میں اپنے بیٹے کو لاؤ اور وہ جانتا ہو میرا بیٹا کوئی نہیں خدای ذکر کے صدقے میں سب کو اولادِ نارینہ دا کتنے دکھ پہنچے گا اس فرد کو جس کا بیٹا نہ ہو اور کوئی کہہ دے کہ کل اپنے بیٹے کو لانا وہ تو جانتا تھا مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے وہ تو جانتا تھا کل اپنے بیٹے لانا جب بیٹے نہیں تھے اس دروازے پہ پہنچے جہاں سے بیٹے ملتے ہیں دنیا کو بتایا ایک ہی در ہے جس سے بیٹے ملتے ہیں میری بیٹی اس نے کہا ہے اپنے بیٹے لاؤ اور آپ تو جانتی ہیں میرا بیٹا کوئی نہیں بابا یہ بات اب کہی ہے اب نہ کہیے گا اس کے بعد نہ کہیے گا کیونکہ آج کے بعد حسن بھی آپ کا بیٹا ہے حسین بھی آپ کا بیٹا ہے جس دروازے سے بیٹے ملتے ہوں میں اس نبی کی صرف ایک حدیث پڑھ کر اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے بزرگاہ آگئے بھائی آگئے وہ پڑھیں اس نبی کی حدیث پوری توجہ ایک لفظ پہ آپ کی مادری زبان سرائکی ہو سکتی ہے پنجابی ہو سکتی ہے اردو ہو سکتی ہے میں اس نبی کا تذکرہ کرنے والا ہوں جس کی مادری زبان کو قرآن کہتے ہیں میرا نبی جب نتک کرتا ہے تو وہ بھی وحی کے تابے کرتا ہے نتک اور ہوتا ہے کلام اور ہوتا ہے کلام اس گفتگو کو کہتے ہیں جس کی سمجھ آ رہی ہو نتک اس گفتگو کو کہتے ہیں جب بچہ غونغان کرتا ہے جس کا غونغان وحی کے تابے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اس مصطفیٰ کی ایک حدیث اور بیان مکمل قاظم بھائی پوری توجہ ہو میرے شہید بھائی اس حدیث کا ترجمہ کرتے تھے اس انداز سے کہ کمال مولا ان کے درجات بلند فرمائے میری ساری تقریر بھول جائیے گا یہ حدیث قیامت تک یاد رکھیے گا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں الفاتمہ تو بزہ تو منی پوری توجہ ہو الفاتمہ کوئی اور فاتمہ نہیں یہ فاتمہ خاص فاتمہ الفاتمہ تو بزہ تو منی فاتمہ فاتمہ میرا ٹکڑا ہے غلط کہتا ہے مفتی غلط کہتا ہے مولوی جگر کا ٹکڑا یہاں جگر کا لفظ ہی نہیں الفاتمہ تو بزہ تو منی فاتمہ میرا ٹکڑا ہے میرے شہید بھائی جیب سے سو کا نوٹ نکالتے تھے اور شاید اس لیے نکالتے تھے کہ سو کا نوٹ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے نبی نے پلانوں کا ممبر بھی شاید اس لیے بتایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ عرب کے لوگ اونٹ دیکھیں گے علی یاد آئے گا سو کا نوٹ پوری توجہ سب دیکھ رہے ہیں جی الفاتمہ تو بزہ تو منی فاتمہ میرا ٹکڑا ہے یہ ہے سو کا نوٹ اور یہ ہے اس کا ٹکڑا یہ ہے سو کا نوٹ یہ ہے اس کا ٹکڑا کوئی صاحب مجھ سے یہ ٹکڑا لے مولا سلامت بھائیہ کوئی مجھ سے یہ ٹکڑا لے اور اسے چلا کے دکھائے کبلا آپ کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹا علاقہ ہے یہاں نہیں چل سکتا میرے ساتھ ملتان چلیے لاہور چلیے پورے پاکستان میں اسے چلا کے دکھائیں بعض بچے ایسا کرتے ہیں اس کو ایسے لپیٹ اے چاچا بوتل لے میں سیمن عبدی بوتل اب چاچا جو ہے وہ اس وقت تک تو دعائیں دیتا ہے جب تک پورا کھول نہیں لیتا جیسے ہی کھولتا ہے اوئے پتہ نہیں جو کہتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں خدا کی قسم محشر میں صرف محمد مصطفیٰ کی محبت لے کر نہ جائیے گا اگر محمد مصطفیٰ کی محبت لے کر جائیں گے فرشتے اسی وقت پکڑ لیں گے کہا ہمیں دوکھا دینے کے لیے آگئے محمد مصطفیٰ کی محبت تو لائے فاطمہ کی محبت کہا فاطمہ کی محبت بخشش کی زمانت ہے فاطمہ کی یہ محبت دل میں ہے تو آباد یہ نہیں ہے تو برباد ایک فرمان سامنے آگیا مسائب سے پہلے وہ فرمان آپ کی خدمت میں امام سادق کا فرمان سچوں کے سچے کا فرمان میرا وہ امام جس سے سچ نے بھی سچ بولنا سیکھا امام سادق فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ اتنا ناز نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں حالانکہ علی کا بیٹا ہونا کتنے ناز کی بات مجھے اس بات پہ اتنا ناز نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں جعفر سادق کو ناز ہے تو اس بات پہ ہے کہ جعفر سادق علی ولی اللہ پڑھتا ہے علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہمارا دین ہمارا سب کچھ علی ولی اللہ اسی علی ولی اللہ کی وجہ سے کربالا برپا ہوئی دو منٹ صرف مسائب کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہمارا حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی جنازہ اٹھتا ہے تو سارے نہیں روتے جو سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بندے پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے آج جس کی شہادت کا دن ہے وہ کہے بابا حسین یہ عزادار ہمارے کیا لگتے اس طرح سے پرسہ دیجئے اس طرح سے روئے گئے میں مسائب کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے کا ایک پرانا عزادار پہلی محرم کا بانی سب آپ جانتے ہیں دھار دھار شاہ کے نام سے معروف تھا قاضم بھائی اصل نام اس کا سٹی سیکٹری صاحب بتا رہے ہیں محمد حسین شاہ اس کا نام دھار دھار کیوں پڑ گیا سرائکی میں دھار دھار اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ گریہ کرتا ہو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا یہ اتنا کیوں روتا تھا کہنے لگے زاکر کچھ اور پڑھتا یا نہ پڑھتا اگر یہ تین لفظ کہہ دیتا سیزادہ بہت پہلا لفظ شام نہ ہوتی یہ شام مات ہم کر جملہ سنی آخری جملہ پہلا لفظ شام دوسرا لفظ دربار تیسرا لفظ زینہ نہ ہوتی یہ شام نہ ہوتی یہ دربار جب یہ تین لفظ پڑھے جاتے سیزادہ بہت روتا بہت گریہ کرتا ایک مرتبہ شام کے وقت سیزادہ کو بازار جانا پڑ گیا شام کے وقت بازار جانا پڑ گیا بازار میں تھا عورتوں کا حجوم عورتوں کی بھیڑ ان کی ایک چھوٹی بچی کہیں پیچھے رہ گئی ان عورتوں نے آواز دی زینب جلدی یا زینب جلدی یا زینب جلدی یا بازار کے حجوم میں یہ نام سننا تھا سیزادہ روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا پھر اٹھا ان بیبیوں کے پاس آیا ہاتھ جوڑ کے کہا تم میں جس بچی کا نام زینب ہے اسے ذرا میرے پاس لاؤ بچی کو پاس لائے گیا سیزادہ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ چوڑ کے کہا میں سیزادہ ہوں تیرے باپ کی جگہ پہ ہوں مجھے یہ بتا آج کے بعد سب بازار آیا کریں تُو بازار نہ آیا کر یہی بازار ہے چھتی شہروں میں بہتر بازاروں میں ایک سو چوالیس موڑوں پر ہر موڑ پہ کہتی رہی مجھے ایک چادر دے دو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں میں تمہ اللہ علانت اللہ بلکوم صالح صدا سلامت رہیں صدا سکھی رہیں یہ تھے پروفیسر شہد عباس ملک جو بھی آپ سے اخت فرما رہے تھی قبل اس کے ہم کے بہر بے سلامت